بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی آسان بہت ہی سمپل ریڈ چکن بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں بلکل تھوڑی سی چیزیں چاہیے ٹوٹل پانچ چیزیں ہمیں اس میں چاہیے اور دیکھیں کتنی خطرناک موزے کی لگ رہی ہے ایک دم یمی اس کے لئے ہمیں صرف کیا کہ چاہیے میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرح چلیں ہم اسٹراج کرتے ہیں چلیں آجائیں ہماری کچن میں چلتے ہیں اب ہمیں ایک پین لینا ہے ایک دیکھچی اور اس کے اندر ہم نے صرف چکن کو اچھی طرح نیلا دھلایا ہے پہلے تو آپ نے اس کو ڈرائی اس میں آپ نے تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے ڈرائی بلکل تیر بغیر ہی صرف نمک کے ساتھ اس کا پانی ڈرائی کر لینا ہے یہ اس کا کلر چینج ہو جائے بلکل آپ نے کچھ اس کے اندر تیل پانی کوئی چیز فیلحال نہیں ڈالنی صرف نمک ڈال کر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے بس آپ نے اس کا کلر چینج کر لینا ہے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور اس کا پانی سارا یہ جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا تو بس نمک لگا کے آپ نے کرنا ہے بہت تیز میں بھی نہیں کرنا چھپک جائیں میڈیم ٹو لو اس کو ہلکی آنس پہ اس کو کرنا ہے آپ نے اب دیکھیں آس سے اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے ایک ہی کو ٹرن کر کے اچھا طریقے سے دونوں سائیڈوں سے اس کا اچھی طریقے سے اس کا کلر چینج کر لیں دونوں سائیڈوں سے اس کو پکا لیں آپ جب یہ کلر چینج ہو جائے گا بلکل پنک کلر ہل جائے گا بلکل وائٹ چکن جیسے ہو جاتا ہے اب ایسے ہو جائے گا پورا تو بس آپ نے اس کو دیکھ کے ارام ارام سے اچھی ترقی سے ہو جائے پھر دوسری سائیڈ پلٹ دینا ہے تاکہ دونوں سائیڈوں سے اچھے طریقے سے پانی اس کر جائے ہو جائے بس اس کو آپ نے اسی طرح کرتے جانا ہے تھوڑی تھوڑی دیرے پاتھ اور دھیان کرنا ہے کہ بہت تیز آنچ نہ ہو تاکہ یہ چپک ہی نہ جائے تو اس کو اگر جیسے کم تیل سے بنانا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے اگر آپ فرائی کر لینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ کوئی تیل زیادہ پسند کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈی فرائی کر کے گھوش کو تو پھر اس کا پروسیجر سٹارٹ کر لیں لیکن اگر جو لوگ اوائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ زیادہ تیل نہیں یوز کرنا چاہتے تو پھر آپ اسی طرح پین میں اس کو کریں دونوں سائیڈ سے اچھی طریقے سے آپ اس کا کلر چینج ہو جائے اب اس کو ڈھگ بھی دینا ہے تاکہ یہ سمیل تاکہ گھوش کی ہٹ گئی ہے اب اس کو آپ ڈھگ کر تاکہ گھوش بھی گلتا رہے اور اچھے طریقے سے اس کے کلر میں بھی دیکھیں اچھی اس کو گولڈن کلر آئے گا اور آپ کو یہ ریسپ ہی پسند آئے اس کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو اچھی طریقے سے آپ یوں ڈرائے روستی کر دے رہے ہیں اب دیکھیں اس کا کافی کلر اس پر گولڈن کلر آنے لگ گیا بینہ تیل بینہ صرف نمک ڈالا گا بھی ہم نے اب ہم اس میں ڈالیں گے تو آپ کو پہلی میں نے بتا دیا کہ اگر آپ نے اس کو فرائے کرنے کا ہے تو ایک ہی جیسے آپ تلتے ہیں گھوش کو ڈائریکٹ نمک لگا کے تو بس سے تل بھی سکتے ہیں جو کم تیل چاہتے ہیں تو پھر اس طرح بھی آپ کر لیں تو آپ اسے اچھے طریقے سے اب اس میں بھی اچھے طریقے سے آپ نے گولڈن کرنا ہے اس میں یہی مین کام ہے کہ گھوش کو آپ نے اچھے طریقے سے فرائے کر لینا ہے جا رہا ہے اور ڈھک ڈھکے کریں گے تاکہ بہت اچھا ٹینڈر ہوا وہ یہ نہیں کہ ہارڈ چھے کرنا اور سوفٹ رہے دیکھیں اچھے طریقے سے اور بھی یہ صرف ایسے بھی یہ بہت اچھا بن گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھی طرح بن جائے اور اس میں ہری مرچیں جو مرچیں ہری اسے موٹا موٹا سے کٹ لیں اور وہ بھی اس میں گوش کے ساتھ اپتر دیں اور دو تین ثابت بھی ڈال دیں اور بیل کا آئیکن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے یہ آپ کو مل جائے پھر اب یہ مرچیں بھی تھوڑی بھون جائیں گی تو آپ نے جب تک آپ ٹیمارٹر کاٹ لیں اور اسے جو ہے نا جتنی مرچیں بھون گئی ہیں نا اسے بھی تھوڑا ڈھک کے اس کے ساتھ بنا لیں تاکہ گوش میں اچھی طرح اور جتنے اس کو اپنی پسند سے آپ زیادہ مرچیں بھی کر سکتے ہیں یہ بہت تیز مرچیں نہیں ہیں تو آپ اپنی مرضی سے تیز بھی زیادہ تیز پسند کرتے ہیں تو زیادہ مرچیں ڈال لیں اور بس ہم نے اس میں کیونکہ کٹی بھی مرچ ڈالی ہے نا لال مرچ نا گچھوڑ نہیں ڈالنا اس میں تو وہ آپ دیکھ لیں کیونکہ تلنے سے اتنی زیادہ تیز نہیں ہوگی پھر یہ تو اب اس میں جتنی ہری مرچیں ہیں نا تاکہ ہم نکال لیں تاکہ ٹیمارٹر کی پانی سے وہ بلکل بلکل نہ گل جائیں گی تو ٹھوڑی ہمیں فیل ہوں گی جب ہم کھائیں گے کیونکہ یہ بہت تیز والی نہیں ہے تو یہ دیکھیں جتنی آپ سے ایزی دیں نکل سکتی ہے نا تو یہ تل گئی ہے اب مرچیں یہ بھی تو آپ وہ نکال دیں اس میں الگ سے ایک پلیٹ میں نکال دیں اور پھر آپ ٹیمارٹر جو آپ نے کٹے ہیں اب دیکھیں جتنی ایزی دیں نکل رہی ہے نکال دیں اب اپنے ٹیمارٹر ڈالنے اس میں تاکہ اس کے پانی سے یہ بلکل سوفٹسی گھل نہ جائیں اس کے اندر گھومی نہ ہو جائیں کہاں پر ہیں تو آپ یہ ٹیمارٹر آپ نے ڈال دیئے اب ٹیمارٹر کے پانی کے ساتھ بھی ٹھوڑ اس کو بنا لیں اور پھر اس کو اچھی طرح پکا کے اور اس کو ڈھکڈھک کے اس کو بنانا ہے جتنا آپ ڈھک کے بنائیں گے نا پہلی دفعہ آپ نے ڈھکڈھک نہ نہیں ہے کہ اس کا سمیل جو گوشت کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے ڈھکڈھک کے بنانا ہے تاکہ وہ اچھی طرح لالو تب بھی وہ اور یہ کٹی بھی کالی مرچیں ہیں، پسی بھی نہیں ہے پسی بھی نہیں ڈیوز کرنا ہے اور کسی بھی بلکل کلر کا خراب ہو جائے گا تو یہ کٹی کوٹی بھی اس میں اچھی لگیں گا اس کا کلر بلکل اچھا رہے گا اس میں کوئی صحصہ نہیں ہے تو یہ کوشش کریں کہ تمہارٹر بہت لائل نمیز کرنا تھا کہ اچھا کلر بن جائے تو پھر یہ ڈھکڈھکے آپ نے تمہارٹر کو اس میں کلا لائل نے لکھیں تمہارٹر کا پانی آ رہا ہے ہم نے مرچے اس لئے نکال دی تھی کہ وہ اس میں بلکل میشنا ہو جائے تو آپ اپنے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے ٹیماتر بھی گلا لینے اور اس کو اچھی طریقے سے بھول لینے اور دیکھیں گوش بھی ابھی تھوڑی قصر ہے لیکن کافی گل گیا ہے تو آپ اس کو اب ڈھک کر اس کو ڈھک ڈھک کے بنائیں گے تو یہ اچھی طرح گلا ہوگا جلدی سے اور کبھی کچھ نہیں بھی یہ گھر میں سمان نہیں ہے کچھ بھی تو ایزی ٹیماتر ہری مرچے اور کاری مرچے تھے ہیں نا بس جلدی سے بن گیا اور اچھا بلکل ایسا کہ آپ کو لگے گا کہ بہت آپ یوز کر جب آپ بنائیں گے نا تو خود آپ بتانا کہ کیسا آپ لوگ کو کیسا کھا کے لگا اور ڈیفینلی خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ تو بس اس کو ڈھک ڈھک کے اچھی طرح بھون لینا کہ ٹیماتر کا پانی بلکل ڈرائے ہو جائے اور یہ اچھی طرح کیسے جیسے آپ کا کھانا بھونتا ہے ایسے بھون جائے یہ دیکھیں اب آپ نہیں دھیان سے چمچ لانا کہ گوش بلکل ٹوٹ نہ جائے کیونکہ ہم نے اسے تلا نہیں ہے ہم اسے ایسی دیکھچے میں آپ کے سامنے بنایا ہے یہ دھیان رکھنا پڑے گا یہ دیکھیں ہماری ڈش آؤٹ ہو گئی ہے ریسپی ریڈی ہے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اوکی اللہ حافظ